بسم اللہ الرحمن الرحیم انوارالحق کاکٹ صاحب کا حلف لینے کے بعد آج پہلا دن تھا ان آفیس اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے متدد میٹنگز جو ہیں ان کو چیئر کیا بلخصوص ملکی ملکی معیشت کے حوالے سے انہوں نے ایکسٹینسیف بریف لینگ لی پھر مختلف جو بزارتیں ہیں جس میں توانائی کی بزارت بھی ہے مواصلات کی بھی ہے اس حوالے سے بھی ان کو بریف کیا گیا اس موقع پر وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ جو معاشی تسلسل ایک تو اس کو برکار رکھا جائے گا اور دوسرا انفرسٹر کے پروجیکٹس میں تیزی لائے جائے گی بلخصوص بلوچستان میں اور اس کو ایٹ پار لائے جائے گا جو دیگر ہمارے صوبے ہیں ساتھ میں عوام کو عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنا اس کے عظم کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ چونکہ عوام کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے تو اس سسٹم میں کوشش کی جائے گی کہ جو اخراجات ہیں ان میں مزید کمی لائی جا سکے ظاہر سی بات ہے آج پہلا دن ہے کل ان کی تقریب حل برداری ہوئی ہم نے وہاں سے بھی ش جو کیا اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو نگران کیبنٹ ہے اس پر بھی مشاورت کا سسلہ جاری ہے اور میڈیا مارکٹ میں بہت سے بڑے نام جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں اس حوالے سے گفتو کریں گے پھر جو معاشی چیلنج ہے میرے خال میں وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا نگران حکومت کے لیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر کی اونچی اڑان ہے وہ جاری ہے اس حوالے سے گفتو کریں گے بلوچستان میں جو نگران وزیراعظم کی تقریری کا کی کیا امپیکٹ آئے گا اس سے قبل بھی بلوچستان سے وزیراعظم آئے ہیں میر زفراللہ خان جمالی صاحب محروم تھے پھر خوصو صاحب تھے وہ نگران بنے جمالی صاحب تو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے تو انمارالحق کاکٹ صاحب کی آنے سے کیا بدلاؤ آئے گا اس پر بھی ہم گفتو کریں گے ایک اچھی خبر صحافیوں کے حوالے سے کیونکہ اس پر ہم نے متعدد شوز کیے پیمرہ بل دوہزار تئیس صدر پاکستان نے آج اس پر درسخت کر دیئے جس اس کے بعد وہ ایکٹ آف لاؤ بن گیا یعنی جو پرو میڈیا ورکر بل تھا آج وہ قانون عمل میں آ گیا ہے ان کے وفد کیا ہے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس سسلے میں انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل جو قانون تھا اس حوالے سے جہاں میڈیا ورکرز کو تحفظ دیا جائے گا اس کو اس پر دسخت کر دیئے ہیں سندھ میں نگران وزیراعالہ بڑاوت موتبر نام جسر اٹیرڈ مقبول باکر صاحب پر اتفاق کا اظہار ہو گیا تو یہ آج کی ہماری ایک طرح سے فیکٹ فائل ہے اس پر گفتو کریں گے دو ممتاز شخصیت اس وقت میرے صرف شریک گفتو گن کا تعریف آپ سے کرے دیتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے سید جمال شاہ صاحب ان کے بہت سے تعریف ہیں کسی خاص تعریف کی ضرورت نہیں ہے لیکن دانشور ہیں انٹیلیکچول ہیں آپ کا بہت شکریہ جمال شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر خاکہ نجیب صاحب ویری ویل نون ریناونڈ ایکانومسٹ اور ملکی معیشت پر ایک خود کام بھی کیا اس کے لیے وزارت خزانہ میں اور اب اس حوالے سے گفتو گو بھی کرتے ہیں ہمیں امید کر رہے ہیں کہ زیاد لانگو صاحب جو سابق صبعی وزیر داخلہ ہیں بلوستان حکومت کے اور بلوستان عوامی پارٹی کے انہوں نے ہم سے کنفرم کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے جو موزس میں من کو ویلکم کرتے ہیں جمال شاہ صاحب آپ سر گفتو کا آغاز کروں گے سر پہلا سوال تو یہی ہے انوار اللہ کاکٹ صاحب آپ ملک کے نگران وزیر آز ہم ہیں اور آج حوالے سے میں نے بتایا انہوں نے بڑا آج ان کا ہیکٹک ڈے بھی تھا کیا کہیں گے سر اس اب تکروری کے حوالے سے کس قسم کی میسیجنگ ہوتی ہے بالخصوص بلوستان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آپ کا ماشاءاللہ قداور شخصیت بلوستان سے تعلق ہے ملوستان کا تعلق سے تعلق ہونے کے حوالے سے میرے لئے تو یہ ظاہر ہے باعث خوشی ہے اور پھر میں انمار اللہ کاکٹ صاحب کو جانتا بھی ہوں ملاقاتیں بھی رہی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ایک پڑے لکھے انسان ہے آرٹیکلیٹ ہے گراسپ ہے انہیں بہت ساری چیزوں پہ گو کہ یہ عوضہ جو ہے یہ سمبولک ہے جی اور خاص طور پر بلوستان کے لئے تو یہ بہت زیادہ سمبولک مجھے محسوس ہو رہا ہے اس لیے کہ بلوستان کی جو پسماندگی ہے یا بے کسی وغیرہ وغیرہ ہے اس کو ختم کرنے کے لئے تھوڑا بہت سینے کرنا ہی چاہیے تو بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ اچھا قدم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انوار اللہ کاکٹ صاحب ڈیلیور کر لیں گے میں کچھ دن پہلے کسی چینل کے ایک پروگرام کو دیکھ رہا تھا وہاں ایک مشہور صحافی ہے ان سے سوال ہوا ان کے بارے میں کہ جی اخترمینگل صاحب کو ان پر اعتراض ہے تو اس کے جواب میں وہ چودری صاحب کہنے لگے کہ جاوی چودری صاحب کاکر اور مینگل قبائل میں بڑی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے تو وہ اختلافات وغیرہ وغیرہ حقیقت یہ ہے کہ کاکر اور مینگل میں آج تک کبھی دشمنی نہیں ہوئی ہے بلکل نہیں کسی بھی صورت کیا نام ہے اخترجان مینگل کی پارٹی سے ہی گورنر بلوستان ہے وہ بھی کاکر ہیں عبدالولی خان کاکر میرے دوست ہیں شاگرد ہیں اور وہ بڑے اچھے آدمی ہیں میرا خیال ہے کہ اخترجان مینگل کو بھی اپنے تحفظات کو ذرا سا کنٹرول کرنا چاہیے میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں بہت آپٹمسٹک ہوں کہ انوار اللہ کاکر ان کی یہ خطشات کو دور کر دیں گے اور ان پہ ایسا کوئی دباؤ نہیں آئے گا کہ وہ سیاست چھوڑیں ہاں ان پہ کوئی سیاست کے دروازے یہ نہیں بند کریں مطلب وہ یہ ظاہر ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انوار صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتے ہیں میں اس لیے انوار اللہ کاکر کو ذرا بہتر چوائس سمجھتا ہوں کہ وہ پڑے لکھے ہیں اور بڑے کمپوزد انسان ہیں بہت سارے موضوعات پر بہت گراسپ رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں گو کہ ان کو بسات جو ہے بڑی چھوٹی دی گئی ہے فیرلی پوٹ اپ ڈاکٹر خاکا نجیب سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا مویشک جو ہے اس سے بڑا چالنج ہے جانے والی حکومت کے لیے بھی تھا اور اب یہ جو نگران حکومت آئی ہے ان کے پھر اختیارات پر بھی اس لیے اضافہ کیا گیا کہ جو معاہدات کی توسیق کرنی ہے یا جو آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے نو ماہ کا اس کی اگلی قس ان کے دور اقتدار میں ریلیز ہونی ہے ان سے معاملات تیہ ہونے پھر ہم نے سپیشل انویسمنٹ انویسمنٹ فیسلیٹیشن سینٹر کا قیام عمل میں آیا ہے سعودی حکومت انویسمنٹ کے لیے تیار ہے اس حوالے سے معاچیت کو آگے بڑھانے پر میں دیکھ رہا تھا جو ائرپورٹس کا بلخصو اسلامباد ائرپورٹ کو آؤٹسورس کرنے کی بات ہے کیا کہیں گے سر آج تو ڈالر نے پھر ایک چھلانگ لگائی ہے اور ڈالر مہنگا ہوا ہے اور یہ سب سے بڑا چیلنج آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ ٹیکر گورنمنٹ کے لیے ڈاکٹر خاکان صاحب انوار صاحب وار صاحب آپ نے ایک اچھا انٹرڈکشن سامنے رکھا ہے اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت ایک جو کلیدی چالنج ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے جو پشلے کئی سال سے ایک ڈسٹریس میں ہے یہ آسان ترین نون ٹیکنیکل ورڈ ہے جس میں میں یہ ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ یہ ایک ڈسٹریس ہے ڈسٹریس سپیشلی ایکسٹرنل فرنٹ پہ ہے اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو امپورٹس تھیں وہ زیادہ تھیں ہماری ایکسپورٹس اور ریمٹنسز ملا کر بھی وہ پیسے پورے نہ کر سکیں اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا یہ بات ایک دفعہ نہیں ہوئی یہ یہ تئیس دفعہ بات ہو چکی ہے ان تئیس دفعہ میں سے آپ یہ یاد رکھئے کہ پاکستان نے اکیس جو پروگرام ہیں وہ کمپلیٹ نہیں کیے اور لاسٹ پروگرام جو ہم نے کیا وہ ابھی نویمبر سے لے کے جون تک جب ڈیلے ہوا تو ہماری جو ذہر مبادلہ کے زخائر تھے وہ صرف چار ارب ڈالر کے قریب رہ گئے پھر ایک اپ ٹیک آئی جب ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا پروگرام سائن کیا اور آپ نے دیکھا کہ جو ڈالر کے ریزروز تھے وہ لٹرلی ڈبل ہو کے ساڑھے آٹھ پونے نو ارب ڈالر پہ چلے گئے پر پاکستان میں جو لوگوں کی تکلیف FY23 میں گزری ہے وہ کوئی مطلب ان کے لیے بھی چیلنج سے کم نہ تھی انفلیشن تیس فیصد شرع نمو تقریباً زیرو پرسنٹ کے قریب ایمپورٹڈ آئل مہنگا روپے کی قدر میں ویکنس نے اس کو فردر مہنگا کیا انفلیشن ایمپورٹڈ بھی تھی اور لوکل پھر فلڈز آئے اور آبویسکی آپ کو پتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا اثر ہماری ساری اگریکلچر پہ پڑا یہ ہے ایک تنازل جس میں اس وقت کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آیا ہے یہ بھی یاد رکھئے کہ اس وقت جو قلیدی امبریلا ہے وہ ہے آئی ایم ایف کی پاکستان نے ساڑھے اٹھائیس ارب ڈالر اکٹھے کرنے ہیں اس سال میں جہاں میں نے یہ کہا اس سال سے مطلب ہے انوار صاحب FY24 جو جون تیس تک کمپلیٹ ہوگا جہاں میں نے یہ کہا کہ ایک سال کا آغاز اچھا ہوا ہے with the آئی ایم ایف پروگرام میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں میں نے آرٹیکلز بھی اس پہ اب لکھ چھوڑے ہیں کہ پاکستان is back from the brink of default but آئی ایم ایف is not a certainty because اکیس پروگرام اگر آپ نے نہیں کیے تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ آپ یہ پروگرام میں جاتے ہیں آپ لوگوں پہ انفلکٹ کرتے ہیں پین آپ کچھ قسطیں لیتے ہیں but اس پروگرام کو چھوڑ دیتے ہیں so آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی اور آج caretaker setup کے لیے اگر میں کہوں کہ وہ کوئی اور کام نہ کریں تو جو کلیدی کام ہے وہ تیس ستمبر کے targets ہیں جو ان کو پورے کرنے ہیں اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ جو جولائے کے numbers ہیں وہ کوئی اتنی اچھی picture paint نہیں کر رہے for example آپ کی جو exports ہیں وہ تقریباً دس فیصد کے قریب کم ہوئی ہیں 9% to be exact ہم نے IMF سے 20% بڑھنے کی بات کی ہے آپ کی remittances جو ہیں ان میں 19 فیصد کمی آئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے IMF سے 22 فیصد بڑھنے کی بات کی ہے ہم نے IMF سے کہا ہے کہ ہم 30% taxes بڑھا دیں گے taxes صرف 17 فیصد بڑے ہیں FBR کے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی economy کا default risk بہت کم ہو گیا ہے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ under the IMF umbrella default risk eliminate ہو گیا ہے پر اگر کسی بھی صورت میں کوئی بھی اگر ہم یہ جو numbers میں آپ کو دے رہا ہوں میں آج آپ کے program کی وساطت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تشویش ہو رہی ہے numbers کو دیکھ کے کہ 30 ستمبر کے جو targets ہیں IMF کے ساتھ وہ اس وقت کے مطابق بہت comfortable دکھائی نہیں دے رہی ہیں اوکے میں خاکان صاحب آپ نے 30 ستمبر کی بات کی ایک چھوٹے ساتھ اس کے بعد لوٹ کی آئیں گے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا جو targets ہیں وہ یہی ہیں جو آپ نے بتائے کہ FBR جو ہم نے tax collect کرنا ہے exports اور جو ہماری remittances ہے اس حوالے سے لیکن ظاہر بات ہے آپ نے کہا default کا risk نکل گیا ہے لیکن stress میں ہے یعنی دباؤ میں ہماری معیشت ایک چھوٹا سویر وقفہ لیں گے وقفے بعد آئیں گے تو گفتو کو آگے بڑھائیں گے مختلف ذاویوں سے ہمارے ساتھ رہیے چا چا آپ نے شابی کر لی چا چا آپ نے شابی کر لی یہ ہے تمہاری چچی جان شما یہ تیرا دباؤ پہ نہیں چل گیا یہ ہارا تھا جوان چچا کون سے میرے تو پانگل لگ رہے چل دفا ہو جائے در سی آپ میری بیوی کو غراب کر رہے ہیں بکواس بند کرو وہ میری بہو ہے یہ یہ کیا ہو رہا ہے کھو مارا ہوں آپ بہت پیاری ہیں آپ بہت معصوم باتیں کرتے ہیں بس مجھے شما چاہیے اور کچھ بیوی تری آقوا ہوئیے نا میری بیوی تو اندر ہے لوگوں کو فوری ارسٹ کریں اور ان پہ بھاری جرمانیں آئٹ کریں اس میدان کے بہترین گوڑے تو تم یہ ہو مجھے تمہارے ساتھ نے ڈر پوک بنا دی ہے کہ نہ جانے اگلے لمحے کیا ہو جائے مینہ شاہیاں جمال شاہ صرف کیا کہیں گے یہ ظاہر بات ہے فگرز تو ایک عام آدمی کے لیے تو تنی سمجھاتی لیکن اوورال جو ڈاکٹر خاکان عجیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملکی مشہد جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے جو ڈاکٹر صاحب نے جو پکچر دکھائی ہے وہ تو بڑی سٹریس فل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکانومی بہت بڑا فیکٹر ہے وہ آپ کے پورے ملک کو انسیکیور کر سکتا ہے انسٹیبل بنا سکتا ہے لہٰذا توجہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ایکانومی کی طرف ہونی چاہیے فیکٹر جو ہے شاید یہ جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی تھی یا انٹریگز وغیرہ پچھلے کوئی ڈیڑھ سال سے جو سلسلے چلے آ رہے ہیں اس نے بھی ایکانومی پہ اپنا امپیکٹ ڈالا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان اشیوز کو ایڈرس کرنا چاہیے اور میری سجیشن گورنمنٹ کو یہ ہوگی کہ اصراف صاف سے ذرا دور رہیں اور کوشش کریں کہ بچت زیادہ سے زیادہ ہو سکے یہ جو بے انتہا مراعات دی گئی ہیں اشرافیہ کو وہ مراعات واپس لی جائیں کابینا بہت پڑی نہ ہو نگرا اگر بوجھ ہے تو صرف آم آدمی پہ نہیں رہنا چاہیے سب پہ ہونا چاہیے تاکہ سب کو محسوس ہو کہ سارے کے سارے یہ جھیل رہے ہیں اب صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ بچارہ کھانے کے لیے اگر کچھ لیتا ہے اس بھی بھی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے پینے کے لیے بھی دے رہا ہوتا ہے اور مطلب ایسا لگتا ہے جیسے وہ غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور غلام بھی ایسے غلام جن کو عجرت بھی نہ ملتی ہو نہ پیٹ بھر کھانا ملتا ہو یہ صورتحال بدلنی چاہیے اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنے ہاتھ کھینچ لے خامخہ کے اثراف سے بیجا اخراجات وغیرہ سے اس لیے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو توجہ اس طرف ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے پر توجہ دینی چاہیے کل چودہ اگست تھی ہمارا چھہترمہ یوم ازادی تھا ظاہر بتا ہے آج ہم بلیک ڈے منا رہے ہیں پندرہ اگست ہے آپ سے میں جانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ کی جو قومیں ہیں یا جو ملک ہیں ظاہر بتا ہے بھارت ہے بنگلہ دیش ہے انہوں نے اقتصادی طور پر کافی زیادہ سفر تیہ کیا ہم نہیں کر پائے کورس کریکشن کی ضرورت ہے ایک کانٹینیوٹی آف دی گورنمنٹس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے ہمارے ہاں ڈس کانٹینیوٹیز نے سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ ایکوانومی پر ڈالا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو نیشنل کوئیجن ہے اس پر ڈالا ہوا ہے نیشنل کوئیجن اگر ایکوانومی کے حالات مخدوش ہوں گے تو نیشنل کوئیجن پر بھی اثرات پڑیں گے تو ضرورت اس بات کی ہوگی کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے جائے سارے یک زبان ہو کے اس ایجنڈے پر کام کریں کہ ہم نے ایکوانومی کو مضبوط بنانا ہے اور اس کے لئے سب سیکرکفائس کرنے کو تیار ہوں خاص طور پر وہ طبقہ جو آسودہ حال ہے جن کے پاس بہت کچھ ہے مطلب یہ آئی ایم ایپ سے جو آپ کرزے لیتے ہیں کن کے لیے لیتے ہیں لگتا تو یہ ہے عام آدمی کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہ جو بدشکل بدصورت اشرافیہ ہے ان کی مرات کے لیے آپ لیتے ہیں یا بیجا آخراجات کے لیے لیتے ہیں تو اس سے پھر وہ بدلی بڑھ جاتی ہے میری گزارش یہ ہوگی کہ گورنمنٹ ذرہ اس طرف توجہ دیں جی ڈاکٹر خاکان صاحب صاحب آپ نے کہا کہ جو ستمبر کے کمیٹمنٹس ہیں تیس ستمبر کی آپ کو ان ٹارگٹس کمیٹ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب تو صرف بہت سے نام زیر گردش ہے آپ نے تو ایک طویل عرصہ وزارت خزانہ میں بھی گزارا ہے آپ کیا سجیسٹ کریں گے بڑے نام آ رہے ہیں ڈاکٹر عفیش شیخ صاحب کی بھی کبھی نام ہے رضا باکر صاحب کبھی میں دیکھ رہا تھا نام آ رہا ہے کس طرح دیکھتے ہیں ہمیں کس طرح کا فینیس منسٹر کے ٹیکر گورنمنٹ کو چاہیے جو تیس ستمبر اور اس سے آگے کے معاملات کو بیتر طور پر ہنڈل کر پائے یور اپیڈین یار مائک کلیر اپیڈین انوار اندیسز کہ میں ہمیشہ پلٹیکل گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یار وہ تیاری کر کے آئیں اب یہ اس لیے سوٹ آپ نے ان کو امپاور بھی کیا ہوا ہے اور آپ تین کی بجائے ان کو پانچے مہینے کے لیے بھی لے کے آئے ہیں جی سو کوئی بھی ایسا وزیر خزانہ ہو وزیر پیٹرولیم ہو وزیر ابتوانائی ہو وزیر پرائیوٹائیزیشن ہو جو یہ سارے کلیدی ایریاز ہیں وہ ایسا ہی ہو جو کہ بہت زیادہ تیاری سے آئے اور وہ کام کر سکے اس کو مطلب یاد نہ کرنے پڑے نمبر یا بریفنگ نہ لینی پڑے وہ ان کو بریف کر رہا ہو کہ یار مجھے معلوم ہے کہ ساڑھے اٹھائیس ارب ڈالر ہم نے جمع کرنے ہیں اس سال میں مجھے یہ پانچ ایونیوز ہیں مجھے ان پانچ ایونیوز پر بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں so you know you need a very different mindset ہر جو incoming government ہوتی ہے وہ بہت ریلائے کرتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک بریفنگ لے لیں I think کہ پاکستان میں یہ بات اس طرح بنے کی نہیں آپ نے جب انڈیا کا ذکر کیا تو جب منمون سنگھ آیا تھا انڈیا میں جی جی ڈاکٹر صاحب نے جب چارج سنبھالا تھا تو انہوں نے ایک سپیچ کی تھی 1991 میں جو ایک کلیدی سپیچ تھی جو انڈیا کا turning point تھا اور میں یقین سے کہتا ہوں کیونکہ وہ بڑی touching سپیچ تھی وہ انہوں نے خود ہی لکھی ہوگی تو آپ کو وہ وزیر خزانہ چاہیے جو کہ خود یہ بتا سکے کہ اس کو زبانی یاد ہونا چاہیے کہ میں نے ساڑھے اٹھائی سرب ڈالر جمع کرنے اپنے جانے سے پہلے یعنی کہ مارچ تک بڑا clearly دکھائی دینا چاہیے اس کو کہ یہ پیسے آنے ہیں یہ پیسے نہیں آئیں گے تو منوشکل ہوگی یہ ایک آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے تیع کی ہوئی ہے میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ تیع کیا ہوا ہے کہ میں اپنے جو expenditures ہیں بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ میں اپنے expenditures کا subsidy کا کچھ reform کر کے دکھاؤں گا تو اب وہ reform کیا ہے اب عموماً جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور یہ میں اس لیے آج یہ بات کر رہا ہوں کہ they are not prepared because وہ تو کوئی economy میں بیٹھ کے کام نہیں کر رہے ہوتے وہ تو کوئی یہ جو memorandum ہے ایم ایف کے ساتھ انہوں نے وہ پڑھا بھی نہیں ہوتا سو وہ آ کر اس کے بعد وہ briefing لینا شروع کرتے ہیں i think کہ وقت ہی نہیں ہے آج آپ نے صرف روپے پر pressure دیکھا یہ کیوں ہے میں آپ کو بڑا clearly بتا جی بالکل بہت آیا ہے تین روپے میں خال میں مہنگا ہوا ہے ڈالر سر تین روپے یا چار روپے جی اور میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ایک آئی ایم ایف کے اب آپ نے پوچھا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ایک اور بڑی important یہ target ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ ہم پانچ دن لگاتار روپے کو جو curb market یعنی کہ open market ہے اور جو ہمارا interbank ہے اس کے ریٹ میں سوہ پرسنٹ سے زیادہ کا gap نہیں آنے دیں گے آج آپ کا gap کم از کم دس روپے سے اوپر کا تھا تو اگر وہ gap سوہ پرسنٹ کے حساب سے ساڑھے تین چار روپے بنتا ہے تو آج آپ کا gap دس روپے تھا آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے ان کو سو آپ کو ایک وزیر خزانہ چاہیے جو آکے یہ تہہ کرے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا میں یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ 21 پروگرام کا failure اور مطلب 23 پروگرام لے رہے ہیں چونکہ پاکستان کا جو 13-16 کا پروگرام ہے وہ میں نے anchor کیا ہے پاکستان کے لیے مطلب وہ پروگرام کی completion the day we took up that پروگرام I still remember کہ اس وقت جب وزیر خزانہ آئے تھے تو میں نے انہوں نے کہا ہم ایک مہینے میں لے جائیں گے انشاءاللہ IMF میں پاکستان کا اور ہم لے بھی گئے تھے اور وہاں سے 13 سے لے کے 16 تک ہم نے وہ پروگرام کمپلیٹ کیا so you know this is where we stand it's a very fine balance ایک چیز اور اس پہ ہمیں آگے بات کرنی ہے کہ ایک اور کام بھی کرنا ہے انہوں نے اور وہ ہے privatization جو offing میں ہے جو SIFC کے projects یہی میں ادھر آنا چاہ رہا تھا جی میں ادھر یہ آنا چاہ رہا جمال شاہ صرف یہ جو ہم نے SIFC کے initiative ہے یقین آپ کی نظر سے گزر رہا ہوگا اس کو game changer کہا جا رہا ہے former prime minister شباشی صاحب بھی کہہ رہے تھے چونکہ اس میں آرمی کا بھی بہت زیادہ footprint ہے اور جو facilitation center one window اس کو رکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی وسائل ہیں پاکستان کی زمین ہے اگر اس میں ایک اور partners آنا چاہتے ہیں گلف سے countries آتی ہیں وہ invest کرتے ہیں اور profit لے جاتے ہیں تو ہمیں بھی فائدہ win win situation ہے آپ سمجھتے اس طرح کی initiative سے ہماری جو یہ ملک کی definitely spirit تو اس initiative کا بہت اچھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جو لوگ جن جن علاقوں میں ان زخائر کے مالک ہیں وہ سب سے پہلے benefit حاصل کریں اس سے that should be ensured اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی چیز طوالت آپ ensured نہیں کر سکتے ایک unrest ہوگا مسائل ہوں گے یہ بہت ضروری ہے پھر یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ initiative اپنی جگہ ہے لیکن ایک بہت important initiative یہ ہے کہ tax net جو ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا جائے بے شمار لوگ tax دیتے ہی نہیں ہے صرف تنخواہدار تبکہ ہم جیسے مزدور لوگ جیسے تکس دیتے ہی نہیں کو ڈیسپیل کرنا چاہیے اور ذراحت ذری ریفارمز بہت ضروری تھی جی ہونی چاہیے تھی اور آپ کے یوت اس کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں ان کو گروہ کریں ان کو امپاور کریں ان کو احساس دلائیں کہ ان کے اندر سنس پیدا کریں ہمارے ہاں ہمارے ملک میں با ان لارج میرا خیال ہے کہ 80% لوگوں میں سنس اف اونرشپ نہیں ہے یہ بہت عام نکتہ آپ لگتا ہے کیسے پیدا ہوتی ہے کہ سٹیٹ یہ انشور کرتی ہے سٹیٹ باور کراتی ہے کہ ہم آپ کے رکھوالے ہیں مطلب آپ کا درد ہمارے دلوں میں ہے سٹیٹ جو ہے وہ اتنا امپرسنل ہے ان جو مطلب انڈر پریولیج جو لوگ ہیں وہ ان سے اتنا دور ہے دیئی ہے دیر ایک کنیکٹ بلکل ایک اپتی ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے یہ نہیں ہوگی ختم تو آپ تمام انیشیٹیف جو ہیں ان سسٹینیبل نہیں ہوگی فائدہ نہیں ہوگا سسٹینیبل شاید نہ ہو میری دعا ہے کہ ہو اس لیے کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل ریسورس ہیں وہ ہم استعمال میں لائیں اور ہمارے جو خامخہ کے اخراج جو رہی ہے جیسے بہت سارے بزنس ہیں جو گورنمنٹ کو لیکن آج تک کسی میں اتنی گرٹنی پیدا ہوئی ہے کہ سٹرانگ اس پر عمل کرے اس کی کمی ہے میں سر نے بات کی جب آج خاکان صاحب زراد کے حوالے سے گرین پاکستان انیشیٹیف کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سی چینج لے کر آیا جا رہا ہے آپ کی سوالے سے کیا رہے سر ایس ایف سی کرتے آپ نے اس پر بہت نشست دیکھی ہے گرین انیشیٹیف جو ہے گرین پاکستان انیشیٹیف اس سے آپ سمجھتے زراد میں جوری تبدیلی آ سکتی ہے سو میں ایک قویق کومنٹ ایس ایف سی پر اس لیے کر اور وہ ہیں آپ کی تین ایک یا تو آپ ایف ڈی آئے لے آئے باہر سے یا آپ اپنی رمیٹنسز اور ایکسپورٹس کو بڑھا لیں ان دی شورٹ رن ایکسپورٹس بہت جلدی نہیں بڑھیں گی رمیٹنسز بھی بہت جلدی نہیں بڑھیں گی اب ایس ایف سی کے اندر سے بھی کر سکتے ہیں سو میرا یہ میں کبھی بھی کسی چیز کو انوار سب میں ایک بڑا ہمبل سا انسان ہوں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی گیم چینجر ہوگا ایک تو ہم سمجھنا ہے جن دنیا نے ترقی کی ہے انہوں نے انویٹ کیا ہے پیداواری صلاحیت پڑھائی ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ نمبر رکھنا چاہتا ہوں پاکستان کی پیداواری صلاحیت جو ایگری کلچر میں ہے مجھے اس کو دیکھ کے کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی انڈیا سے بہت کم ہیں ہم جب دنیا کی مارکٹ سے کمپیٹ کرتے ہیں تو ہماری جو ویٹ ہے فور ایگزامپل وہ ہم تین ٹن پر ہیکٹر لیتے ہیں جبکہ جو بہت ہی ترقی آفتہ ملک ہیں وہ دس ٹن لیتے ہیں پر ایک اور چکر یہ ہے کہ ہمارے پچانوے فیصد جو پور فارمر ہے جس کو فائنانس نہیں ہے اچھا سیڈ نہیں ہے جس بھی رینیو ہونا ہے اب اس کے پاس زراد سے جا کر کیونکہ زراد کا ایک 20-22 فیصد حصہ ہے پورے ایگری کلچر میں پورے ایکانومی میں پر وہ ہماری 50-60 فیصد لوگوں کو ایمپلوئے کرتی ہے تو جو گرین آپ نے انیشیٹیف کی بات کی ہے جو لے رہے ہیں اس کا نام ہے جی ایک لینڈ انفرمیشن مینجمنٹ سسٹمز کے ایک ادارہ بنایا ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 95-50 فیصد لوگ ہیں ان کو بتایا جائے کہ کس طرح سے سیڈ کی امپروومنٹ ہو سکتی ہے ان کو بتایا جائے کہ کس طرح سے موسمی حالات تبدیل ہو رہے ہیں آپ سوچیں نا جو اس وقت کئی اکارہ میں یا کئی سندھ میں بیٹھا ہوا فارمر ہے اور اگر کل بارش آ رہی ہے تو شاید اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ کور کرے اہم نکات کو موسیقی آپ نے آس پاس کی زمین تو لے لی ہے چودی منور کی زمین تو نہیں نہ لی اب یہ تقابل وہ ہی تو کہ رہا ہوں بس تھوڑا سا انتظار کر لیں ٹھوک پہ جا کے ہو جائے گا تو اچھی بات ہے ورنہ سب کے لئے بہت مشکل ہو جائے اگر مجھے یہ پتا چلا کہ سب کے پیچھے تم ہو تو مجھ سے رحم کی امید مت رکھ نا سن نا ٹو کے مہلے ہوں گے رشتے جب ستے لے ہوں گے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا اس سے باہر حیوانیت ہے غلام بن جاتے ہیں آپ نے زبان کی بنیاد پر ایک بالا دست طبقہ پیدا کر دیا جو فکری طور پر بھلے اپاہا جو یہ تسلسل ہے گزشتہ ان ستر سال ہم چونکہ مذہب کا ذکر کر رہے ہیں تو اخلاق کی کتنی اگزامپل دی جگہ بلاتے ہیں مسلمانوں کو ہندووں کو ہندو تو ہالریڈی ہوتی ہیں دوستوں میں نیبرز میں اس محبت کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے دیکھا جی دھر تجھ کو پایا ادھر اے خدا جی ویلکم بیک ویرز ہم گفتوک کر رہے ہیں ملکی معاشی چیلنجز پہ ملکی سیاسی چیلنجز پہ اور نگران حکومت کو جو اب ظاہر بات ہے ان کے پاس جتنا عرصہ ہے اس پہ ان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے کن خطوط پہ جو ریاستی اموریں ان کو آگے بڑھانا چاہیے جماعت شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاکا نجیب صاحب زیاد لانگو صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا انہوں نے کومیٹمنٹ کی تھی شادت اوان صاحب سے بھی رابطہ ہوا تھا لیکن اب ان سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تو میں نے کہے سوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں جماعت شاہد صاحب ظاہر بات ہے گرین پاکستان انیشیٹیف کی انہوں نے بات کی ایسائی ایف سی کی بات کی آپ نے کہا کہ ہمیں آپس میں جو تناؤ کی صورتحال ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پولارائزیشن بھی بہت بڑی ہے اس کو بھی کم کرنی کی ضرورت ہے جہاں ہم ایکنومک فرنٹ کی بات کر رہے ہیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اور سے پولیٹیکل چیلنجز بھی ہیں وہاں پر معاشرتی سطح پر بھی جو تناؤ ایک پیدا ہو گیا ہے اس کو بھی کم کرنی دیفنیٹلی دیکھیں تناؤ کیوں پیدا ہوتا ہے جب آپ کمیونکیشن کے چینلز کو بلوک کر دیتے ہیں تو تناؤ پیدا ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ گوکے انٹرنم گورنمنٹ کے شاید دومین میں یہ نہ ہو کہ اتنا بڑا کام کر سکے ہر گورنمنٹ کو میں یہ ریکویسٹ کرتا رہا ہوں مشورہ دیتا رہا ہوں کہ ملک کی کریٹیو ایکانومی کو ذرا توجہ دیں اب مثال کے طور پر پاکستان اس وقت چوبیس کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے لیکن کتنی شرمناک بات ہے چوبیس کروڑ کی آبادی کے ملک میں کوئی ڈیرھ سو سینما ہاؤزز ہیں اور ڈیرھ سو سینما ہاؤزز میں ایٹی پرسنٹ وہ ہیں جن میں ایک عام پاکستانی جو ہے وہ گھسنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ مہنگے ہیں بوجو ظاہر اس میں انویسمنٹ انوالف ہے تو اگر کوئی سمجھدار گورنمنٹ ہوتی تو وہ بہت بڑے سکیل پہ کم از کم دو چار سالوں میں کوئی تین ہزار یا چار ہزار سینما ہاؤزز بنا دیتے چائنا میں دو ہزار اٹھارہ میں میرے ان کے ساتھ ایکسچینج ہوتا رہتا تھا میں ایک فلم بھی بنائی ہے جوائنٹ وینچر ان کے ساتھ باتی گرل ستر ہزار سینما سکرینز تھے اور ان کا سکسٹی پرسنٹ کانٹن جو ہے وہ چائنیز ہوتا ہے اگر ہمارے ہاں سینما ہاؤزز کو تین ہزار یا چار ہزار ہوں تو وہ اگزیبیشن سینٹرز ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ کانٹنٹ پوڈیوس کریں فرس کریں کہ آپ سال میں سو یا ڈیر سو فلمیں بناتے ہیں ہر فلم جابز کرتا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہر فلم جو ہے وہ آپ کی نیشنل کوئیجن کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو انگیج کر رہا ہوتا ہے انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے کیا نام ہے آدم برداشت سے دور کر رہا ہوتا ہے فلم کا یا آرٹ کا بڑا رول ہے صحیح ہے ہم نے پچھلی گورنمنٹ نے ایک بہت مشہور انجیو تھی آہن جو بہت زبردست کام کر رہی تھی کرافٹس کی پروموشن میں ایک بہت بڑے ان کے پچھلی گورنمنٹ کے وزیر تھے جو بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے وہ انجیو ڈسکانٹینیو کر دی بے شمار جو کرافٹسمن تھے پاکستان کے ان کا روزگار ختم ہو گیا میں ٹرکی میں تھا کچھ عرصہ بہت عرصہ پہلے آمازیہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جو نوے ہزار یا لاکھ لوگوں کا شہر ہے اس شہر میں جو کرافٹسنٹر کا دورہ انہوں نے مجھے کروایا میں دیکھ کے احران رہ گیا کہ ٹرکی کتنا فوکسٹ ہے اپنے آرٹس اور کرافٹس کے پروموشن کے لیے اب ان کے کرافٹس جو ہیں وہ بے انتہا ذر مبادلہ کمارے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارا جو ہے کرافٹ کی جو تیڈیشن ہے اس کو اگر آپ انڈرچ کریں ایمپاور کریں بڑھائیں انڈرچ کریں تو بہت زبردست ایکانومی میں وہ کانٹیبیوٹ کر سکتا ہے سینما سیکٹر جو ہے وہ ایکانومی میں کانٹیبیوٹ کر سکتا ہے سینما کے ذریعے جو آپ کے پورے ملک کی پرچار ہوتی ہے یہ اتنا خوبصورت جو ملک ہے جس میں ہر طرح کے کا ٹرین ہے خوبصورتی ہے لائٹ ہے وہ ایگزیبیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور دنیا جہاں کا ٹورس یہاں آنے کو تیار ہوگا اور دنیا جہاں کی فلمیں جو ہیں وہ یہاں شوٹ فلم ایکر جو وہ یہاں شوٹ کرنا چاہیں گے اس لیے کہ ایسی لوکیشنز ہے نہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سنسبل گورنمنٹ ہو ویجن والی ہو پلان کرے چیزیں اور وہ جلدی میں نہ ہو کہ جی میں نے بس آج کا ہی کام کرنا ہے اصلاح میں ہماری زیادہ تر حکوم جو تو فار فائٹنگ میں ہی غلط ہے نا ظاہرہ وہ ایک ویشس سرکل میں ہے آپ پوری طرح ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ کبھی بھی سکون سے لانگ ٹرم پلاننگ کر ہی نہیں سکے اگر کی بھی ہے تو وہ پلاننگ ڈسکانٹینی ہو جاتی ہے اگلی گیمنٹ آکے زیرو سے پھر شروع کر دیتی ہے ویل پھر دریافت کرنے کے سوش خاکان صاحب جو انہوں نے بات کی اکثر ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف سے کی لیکن جو کنٹینیوٹی آف پولیسیز ہے اس کی بھی اکثر بات ہوتی ہے کہ وہ نہیں ہم کر پاتے تسلسل ٹوٹا ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو پروگرام تھے تئیس پروگرام میں سے اکیس جو ہیں وہ ہم پورے ہی نہیں کر پائے ظاہر بات ہے سٹرنگز بھی بہت زیادہ اٹیشٹ ہوتی ہیں پھر ایک سیاسی عقوبت ہوتی ہے وہ شاید انہوں نے الیکٹرویٹ میں بھی جانا ہوتا ہے عوام کے پاس بہت سا بوچ نہیں بھی برداشت کر سکتے لہٰذا کلٹینیوٹی آف پولیسیز جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پہ اکانومی میں تو میخال میں کی ہیں ڈاکٹر خاکان صاحب جمال صاحب نے دیکھے نا جس طرح کلچرل پاکستان کا ایک خواب سامنے رکھا اب بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی دو گفتگو بڑی اچھی کیا کہ کہاں کھڑے تھے اب کیر ٹیکرز کو کیا کرنا ہے پر آنے والے تو ایکچول حکومت تو وہ ہے نا جس نے جب بھی اعلی 2024 میں ٹیک اپ کرنا تو ایک چیز جو اب میں آپ کے پروگرام میں کرنا شروع کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بات کیا کریں اب کہ اچھا کیر ٹیکرز کو تو ہم نے کہا کہ ایک کامپٹنس بیلڈ کریں آئیم ایف پورا کریں یہ انویسمنٹس لائیں ان کو آگے بڑھائیں یہ بھی کام ان کے لئے بڑا مشکل ہوگا انوار یہ میں اچھا اگر یہ بہت زیادہ کامپٹنس ٹیم نہ ہوئی جو آ کر ڈے ون سے کام کرے اور وہ ڈے ون آج ایکچولی ختم ہو گیا ہے جس میں روپئے کی قدر میں بھی آپ نے دیکھا کیا ہوا تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ پیٹرول کی قیمت میں ایک تبدیلی آنے والی ہے so ڈے ون has ended اور آج ڈے ون سے میرے خیال میں کام شروع ہو جانا چاہیے تھا so anyway so it is going to be an uphill task پر دوسری بات جو اب جمال صاحب نہیں کی ہے کہ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آنے والی حکومتوں کو یہ موقع ہے نا کہ وہ باہر بیٹھے ہیں پانچ شہ ماہ تو وہ بتائیں کہ کلچرل پروگرام کیا جمال صاحب سے بنوارے ہیں وہ کیا پاکستان کے سنما کے ریوائیول کا پروگرام بن رہا ہے کیا پاکستان کے بیس ملین بچے جو سکول کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میں آپ اور جمال صاحب ان کو گیٹ میں انٹری دیں کیا اس کا پروگرام بن رہا ہے کیا ایس او ایز آپ دونوں نے ذکر کیا بہت اچھا پی آئی اے کا سو ارب کا نقصان ہے پچھلے سال کا سات سو ارب سے اوپر کا نقصان ہے اور یہ میں کسی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر رہا the finance minister on the floor of the house پچاس روپے کا ان کمپیٹیٹیو سیکٹر ہے جو سرکار نو دس ڈسکوز چلا رہی ہیں کیا ان کا پلان بنا رہی ہیں so ہمیں تھرڈ گفتگو جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ کیا ان سب چیزوں کے پلان بنانے کا یہ پانچ چھے ماہ ہیں باہر بیٹھ کے ایک دن نہ ضائع کریں وہ آج کا دن بھی ان کا گزر گیا ہے they should have been having the likes of جمال صاحب to do the work on culture others to do on education ایکانومی سوشل کانٹریکٹ کہ یہ کیا خاکہ ہوگا پانچ سال کا ورنہ پانچ سال ایسے تو نہیں گزریں گے سب کو معلوم ہے کہ سوشل کانٹریکٹ بھی بروکن ہے سب کو معلوم ہے کہ اگری کلچر بھی بروکن ہے یہ باتیں تو ہمیں معلوم ہے آٹھ ہرب ڈالر کے ریزرور پر کھڑے ہیں لارجلی بوروڈ ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں مطلب سٹاک ٹیک کریں فروری کا جو ہے وہ آپ نے فروری کا کہا ہے ابھی تو الیشن کمیشن پاکستان has to come up with a date ڈیلیویٹیشنز ہیں اور ان کے حوالے سے بات ہوگی تھوڑی سی میں سوال اسی بات کرنا چاہوں گا جمال شاہ صاحب جو پیمرا کا بل ہے ظاہر بات ہے ورکنگ جنرلیس کے حوالے سے لیکن میں آپ کی ریسنی جانا چاہوں گا کیونکہ فورت پیلر آف دا سٹیٹ ہے پرو میڈیا ورکرز تھا آج اس پہ بھی دستخط ہو گئے ہیں اور اس پہ جب ہم نے شو کیا تو ہمیں پتا چلا کہ بہت سے جو پرائیویٹ آرگنیزیشنز ہیں میڈیا ہاؤزز ہیں وہاں ہائرنگ فیرنگ کے قوانین ہی نہیں موجود اور انہوں نے حیرت انگیز بات ہمیں بتائی کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو ان کے فرنٹ آفیس پہ لیٹر پڑا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بہتری آئی کی پرائیویٹ چینلز پرائیویٹ چینلز بہت سارے اچھے چینلز بھی ہوں گے لیکن اسنشلی وہ صرف اور صرف پروفٹ کی طرف ان کی توجہ مرکوز ہے اور اپنے جو امپلائیز ان کے بینفٹ کے لیے بالکل نہیں اکسر امپلائیز آکے ہم سے بات کرتے رہے ہیں کہ کئی کئی مہینے ان کو تنقایا نہیں یہ بالکم اس کم وہ تو انشور کر سکتا ہے بلکہ کر رہے کر رہے کوشش کر رہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چینل جو ہے وہ باوجود تمام وارننگز کے وہ نہیں کرتا ہے eventually اس چینل کا لائسس منسوخ ہونا چاہیے اس قانون میں ابھی ہے تو قانونی شکل آگئے کہ ان کو پھر سرکاری ایڈوٹیزمنٹ نہیں دی جائیں گی سرکاری ایڈوٹیزمنٹ تو ایک فرس ٹیپ ہے eventually سوشل سروس کیا دے رہے ہیں وہ کچھ کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں ساری کی ساری پروگرامنگ جو ہے وہ انتہائی کمرشل ہے اور پولٹیکل زیادہ کانٹینٹ ایک کمرشل انٹیٹی جب نکلتی ہے اور وہ ذرا ہارٹلس ہو تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ معاشرے میں ان کے پروگرامنگ سے اثرات کیا ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک اثرات والے پروگرامز یہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور سب سے بڑا مطلب جو بڑی زیادتی ہے وہ ان کے امپلائیز کے ساتھ جو ہوتا رہتا ہے مطلب صحافی یا ان کے ٹیکنیکل ورکر وغیرہ جو ہیں ان کی وجہ سے وہ چینل چل رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ان کی ویل بینگ کے لیے مطلب توجہ اس طرف دینی چاہیے اور یہ بل میں خیال ہے بہت اچھا ہے ہم نے اس لئے حوالے سے بھی ذکر کیا نجیب صاحب آپ نے بتایا کہ ایک دن جو ہے وہ بھی بیٹر کرتا ہے ایکنومک ریالٹیز آر کنسرن تو اب انشاءاللہ وے فارورڈ یہی ہے کہ ہم منتظر ہیں کہ وزیر خزانہ اور آپ نے کہا we need an effective team to run the affairs جو نگران وزیراعظم ہے انواراللہ کاکٹ صاحب انہوں نے تو اس سیاسی عظم کا اظہار کیا کہ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کی جائیں گی اور موشی جو تسلسل ہے اس کو برکار رکھا جائے گا ساتھ پہ infrastructure projects کی بھی بات کی ہے ڈاکٹر خاکان صاحب کیا advice کریں گے آپ کے taker پی ایم کو اپنی expertise کے حوالے سے ترجیہات ٹھیک آپ کو نظر آئی ہے پہلے دن جو ان کی گفتگو سامنے آئی ہے these are all fair points to make obviously کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ inflationary pressure میں ہیں so جتنا ہم ان کے ساتھ یہ pressure ease کر سکیں اس کے لیے جو کلیدی supplies میں اگر بہتری کریں گے تو تھوڑا سا یہ pressure ٹوٹے گا اگر روپے کی قیمت جو ہے اس کی قدر میں تھوڑا سا استحقام آئے گا اگر ہماری inflows بڑھیں گے تو یہ pressure ٹوٹے گا لوگوں کے لیے obviously جب infrastructure کی projects چلتے ہیں تو jobs نکلتی ہیں development spending ایک کلیدی رول play کرتی ہے پاکستان کی investment framework کو بنانے میں اس کے ساتھ ساتھ اگر باہر سے investment آئے گی تو agriculture چلے گا تو 60 فیصد workforce اس میں کام کرتی ہے اس کو نوکری ہی نہیں ملے گی بلکہ شاید پیداواری صلاحیت بڑھنے سے ایک بہتری آنے والے سالوں میں ملے گی اور یہ اگر سارے کام کر کے کوئی تھوڑا سا ایک خاکہ بھی دے دیں کہ ہمیں privatization کی طرف بڑھنا ہے ہمیں divestment کی طرف deregulation کی طرف بڑھنا ہے تو یہ 5-6 مہینے اور پھر of course ایک elections جس پہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سب جماعتیں یہ کہہ سکھیں کہ جیسا بھی election تھا ایک fair and free election تھا سب کو ایک representation ملی ایک نئی حکومت آئی ہے جس کے ساتھ ہمیں پانچ سال with a good electoral college آگے چلنا ہے سینٹ کا بھی electoral college چاہیے ہے مجھے جاتے جاتے بتائے گا آپ نے کہا پیٹرولی مسنوات کی کیا وجہ ہوگی کیونکہ آپ جیسے میڈیا میں آ رہا ہے کہ شاید قیمتوں میں اضافہ ہو اس کی کیا وجہ ہے انٹریشنل مارکٹ میں پیٹرول بڑا ہی ہے ہماری currency کی devaluation اس کی بڑی وجہ ہے اب آپ economist کی بن گئے ہیں انوار صاحب آپ نے دونوں وجہات خودی کلیدی طور پر سامنے رکھتی ہیں دیکھ لیں وہ کہتے ہیں لیکن وہ کیا مثال ہے جمال شاہ صاحب کا ہوتا ہے چلی بار کے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں مثال لیکن آپ نے دونوں کا یہی ریزن ہوگی ویورز ہماری گفتگو ہم نے کی پرمخص گفتگو تھی جمال شاہ صاحب تینکیو سو بری مچ اور لاکٹر خاکا نجیب صاحب دونوں شخصیات اپنے پرسپیکٹیف سے مختلف نقاط پرفتگو کی اس کا فیڈ بیک فیس بوک اور ٹوٹر بھی ضرور دیجئے گا کل تک لیس سیدن مارو الحسن اور پرام دستر کی براشر ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نگے بعد